اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باستانی آپ کو کل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناچواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بک کا جو مدرسے والوں کا فیس بک زائر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تلزارہ اور آئیشہ صدیقہ تو کبھی میں آئیشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ تلزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سپورٹ کر سکو جلدہ آپ کو جواب دے سکو کیونکہ ہزاروں کی تعداد ملو گئے کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اپنی بہن پہلے سے ہی آپ کی بہن معذرت کر دی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لئے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشان ہے تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تھوڑا سا اس جیس کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیرے پیرے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچایا آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے گردار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اشتناب کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی برا کام نہیں کرنا آج کا پیارا سوزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت زیادہ فرمایش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی مرچے لیں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وظیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وظیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کی طرح کپڑے سفید یہ تو ایک دبتہ ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بر ہے اگر بتی ایک مومبتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وظیف آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشاء یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشاء تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مرچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا ہے دروشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب خور سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودودو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے ساتھ سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے بن ہے بھائی ہے تو بن بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اللہ خوب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہزبنڈ وائف نیا بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ بھی عمل کر سکتے شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں عمل زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہنی کالی مرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے گیارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی آپ نے لیے اگر بتی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچے ہیں سوئی ہیں کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لی ہے اگر بتی لی ان سب پہ آپ پھوک مار تے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی یاد رکھئے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں کینڈل آن کر کے موبتی جلا کے سوئی میں کالی مرچ کو لگا کے آپ جلائیں جیسے ہی وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائیں تین جلائیں بس شروع میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مسخر کرنا تکلیف ہونچانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت جیدہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی گلتی کی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی عمل بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودود پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری